ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آپشنز کیا ہیں کچھ حافظ تاریخ صاحب نے کہا کچھ بتایا ہے گو کے ایک لیگل سائیڈ ہے اور ایک مفاہمت کی سائیڈ ہے اور تیسری ایک سائیڈ ڈزائر ہے وہ پبلک میں جانے کی سائیڈ ہے ابھی فاروق ستار کا سٹیٹس اس وقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور اس وقت جو امکی ام کی شکل بنی ہوئی ہے اس کا سٹیٹس ہم اس کو کیا رنگ دے سکتے ہیں کیا نام دے سکتے ہیں رفت سید صاحب آپ ساتھ ہیں درستی ہو پائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اناثر دونوں جانب موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ بھی اور ایم کی ام بحضر آباد کے ساتھ بھی جو نہیں چاہتے کہ فاروق ستار قدم آگے بڑھائیں اس قسم کے لوگ مخالفت ان کی بحضر آباد میں موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ اب آنے والے جنوں میں ایک ہی آکشن رہ جاتا ہے کہ ایم کی ام بحضر آباد جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کو کوئی آکشن دے کہ وہ اس حوالے سے ان کی کوئی جگہ بنائی جائے میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ فلحال نظر نہیں آتا کہ ان کو بائزت طریقے سے ان کی کوئی واپسی ہو سکے اور اس بارے میں ایک رائے موجود ہے کچھ لوگ جو بہضر آباد والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو اس طرح بلکل سنارہ کشن ہی کرنا چاہیے ان کو استعمال کرنا چاہیے ان کو ادبق گذرنے کے بعد ایک موقع دینا چاہیے انہیں بھی کام کرنے کا موقع بہت سر آنا چاہیے لیکن علی رضا آپ بھی جو ہے وہ بڑے واضح طور پر موقع بستے ہیں اور انہوں ہی ڈاکٹر فاروق ستار کو اس دوری میں ان دونوں نے مل کر یہی رائے دیتی ڈاکٹر فاروق ستار کو اس کی ویاسات کے بیانات بھی تبدیل ہوتا رہا ہے پہلے تھوڑا نرم رویہ تھا لیکن پھر انہوں نے ایک سخت بیان دیا اس کے بعد سے ایک دونوں طرف سے بیانات کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اب ایمکی ایم تو منتشر ہو سکی تھی کوئی جھوٹی بھی تو نظر نہیں آتی لیکن ایک بات بہت پوزیٹیف ہے ایمکی ایم بہتراباد کے پاس تو ان کے پاس نشان بھی موجود ہے اور پارٹی کا نام بھی موجود ہے یعنی دو ایدوں نے چیتوں بچ گئی ہیں لیکن تاریخ صاحب جب ہم پولیٹیکل فیچر کی باتیں ہیں ایمکی ایم کی تو جس طرح سے انتشار بنا ہوا ہے اور جس طرح کی صورتحال یہ شکل سامنے آ رہی ہے پارٹی کی بھی اور پارٹی کے رہنماؤں کی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو کراچی کا سٹیک ایمکی ایم کے پاس ہوا کرتا تھا یا اب بھی ہے یہ اب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس میں ٹھیک ٹھاک درار یا اس میں کمی آتی ہوئی دکھائی نظر آ رہی ہے مردد بلکل آپ کی بات درست ہے دو پیلوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ مردم شماری جو ہوئی اس میں کراچی کی عبادی کوئی ڈیرڑ کروڑ بتائی گئی جس کی اوپر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے شدید تحفظات ہیں دوسری جو ایمپورٹنٹ بات ہے جو ایمکی ایم کے اس باہمی جھگڑے کی وجہ سے اب تک ہائلائٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی جو اگر شاید متحد ایمکی ایم ہوتی تو وہ ہوتی وہ ہے کراچی کی ہلکا بندیاں کراچی کی جو نئی ہلکا بندیاں سامنے آئی ہیں اس میں جو قومی اسمبلی کی 21 نشستیں ہیں اس میں بھی اور جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس کے اندر بھی ایمکی ایم کو خاصا ڈینٹ پڑتا نظر آ رہا ہے وہ ہلکا بندیاں ایسی نہیں ہیں جو ایمکی ایم کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوں یہ ایسی ہلکا بندیاں نہیں ہیں جو باہمی انتشار ہے اور جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جس طریقے سے اس میں اینکی ایم جو اب ماضی میں منڈیٹ ان کو ملتا رہا تھا وہ قومی اور سمائی سملی دونوں میں وہ منڈیٹ جو ہے اس کو وہ لوز کرے گی اور اس کو سیاسی نقصان ہوگا اور اگر یہ اختیار کی کیسی جلدی ختم نہیں ہوئی اور اس معاملے میں انہوں نے کوئی ایک مشترکہ لائے عمل اختیار نہیں کیا تو اس کے رتیجے میں یہ جو نقصان ہے یہ مزید بڑھ جائے گا رفض صاحب کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے صرف سیٹے لوز کرنا ہے یا ووڈ بینک بھی ٹھیک ٹھیک لوز ہو سکتا ہے دیکھیں ووڈ بینک بھی لوز ہوگا انتشار بھی بڑھے گا اور کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ ایمٹی ایم ماضی والا جو ریکارڈ وہ مینٹین کرتی تو پھر فائدہ کس کو ہوگا رفض صاحب فائدہ کون اٹھائے گا کون سی پارٹی کو ایج جائے گا وہ کون اس کو گین کرے گا اس ویکیوم کو دیکھیں وقتی طور سے فائدہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو ایمٹی ایم ماضرباد کے پاس نظر آتا ہے لیکن اب یہ منڈیج تخصیم ہو چکا ہے شہر کا اب اس طریقے سے کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ شہر کا منڈیج ان کے پاس ہے یا شہر کی قیادت ان کے پاس ہے یا شہر کے سارے معاملات ان کے پاس ہیں یقینہ یہ تخصیم ہوگا یہ پھر 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 تخصیم ہوگا یہ مذہبی جماعتوں میں بھی تخصیم ہوگا اور ایمٹی ایم کے مختلف دنوں میں بھی تخصیم ہوگا لیکن اب اس ایمٹی ایم کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی بارگننگ کرنے کے لیے یا شہر پر اختیارات کے لیے میر کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں تمام پارٹی جو ایمٹی ایم تمام پر منتخب کروانے کے باوات جی یہ اختیار نظر آتی ہے اور یہی شکوا کرتی بھی نظر آتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ جو ایک چیز ہوا کرتی جو اس شہر میں طاقت کا استعمال اب شاید وہ نہ ہو سکے لیکن اس میں ایک سیکٹر بہت نمائی ہے کہ اگر اس چارے معاملے میں جو ایم کی ایم لندن ہے وہ کہیں اگر انٹرفیر کرتی ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر یقیناً پھر دیکھنا ہوا کہ یہ جو بوٹر ہے وہ کس طرف جاتا ہے بوٹر ابھی بھی بے یقینی کا شکار ہے ایم کی ایم کا مجھے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتے کہ ایم کی ایم لندن جو ہے اس کو گراؤنڈ پر کام کرنے کا کوئی موقع دیا جائے گا جتنی کہ ہمارے بات ہو رہی ہے جو آرمی چیف کے بھی انکرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ الداف حسین صاحب کا جو کوئی سیاسی مستقبل یا سیاسی کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ ووٹر جو ہے منپشر ہے یہ بات بھی درست ہے کہ کنفیوز ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اگر ایم کی ایم نے اپنے آپ کو ری آگنائز کر لیا تو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے ابھی بھی ایک شام ہے ایم کی ایم کا یہ ضرور ہوگا کہ جو مضافاتی علاقوں میں جو سیٹے بڑی ہیں جیسے ملیر کے اندر قومی سمبلی کی تین سیٹے ہو گئی ہیں اسی طریقے جو صوبائی سمبلی کی سیٹ تھی اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ضرور پہنچے گا لیکن جو دوسرا اردو اسپیکنگ علاقہ یا بات بات شکریہ بات بات شکریہ حافظ طائق صاحب ریفت سے سبب بات موسیقی